کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بتمیزی کرتے ہیں میں ان کو بتاؤں گی کہ آپ بھی ماں بہن والے ہیں کیا ہی بتاؤں ان لوگوں کے لیے اگر وہ ماں سے جنے ہوتے ہیں تو وہ بتمیزی سے بات نہیں کرتے مجھے لگتا ہے کہ ان کی ماں باپ نے تھوڑی تربیت میں کمی رکھی ہوئی ہے میرے ساتھ شہناز باجی ہیں یہ ہم سب لوگوں کی بہن ہیں تمام ان لوگوں کی بہن ہیں جو یہاں پر ان کی مدد کر رہے ہیں یہاں ان کی مدد کے لیے آ رہے ہیں شہناز باجی کا کام جو ہے اب ٹھیک چل رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دے کہ امیت کپور جی بھی یہاں پر پہنچے ہیں آئیس باکس لے کر آئے شہناز جی کے لیے اور سب سے پہلے جو ہے میں انہی سے بات کروں گی کیونکہ بہت دن ہو گئے ان سے بات نہیں کی تو شہناز جی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا بلکل بڑیا ہوں میم ماشاءاللہ آپ نے تو ہائیجین کا بھی پورا دھیان رکھا ہے بلکل بلکل میم کیونکہ کسٹمر ایسے بھاگنے نہیں چاہیے بولیں گے پتہ نہیں صاف صفائی ہے یا نہیں ہے اسی لیے میں نے مطلب تھوڑا اپنا وہ رکھا ہوا ہے اچھا آپ نے ایک شیر کہا تھا جو کافی زیادہ فیمس ہو رہا ہے وہ بتائیں گی آپ مجھے یاد ہی نہیں رہا کون سا شیر تھا اس کے بارے میں آپ کو یاد لیکن مجھے بتائیے آج امید کپور جی یہاں پر آئے ہیں آپ کے لئے آپ کی مدد کرنے آئیس باکس لے کر آئے ہیں کیا کہنا چاہیے بہت بہت سر کا شکریہ ہے کہ وہ آئے ہیں یہاں پر بہت بہت شکریہ سر کا کافی زیادہ سپورٹ مل رہی ہے لوگوں کی پرسو بھی ایک سر آئے تھے چھاتا دے کے گئے تھے کل کچھ بہیا آئے تھے چلو انہوں نے تو اپنا نام بتانے سے منع کر رہا ہے لیکن کافی ہیلپ کر رہے ہیں لوگ ایک سر آئے تھے انہوں نے ٹول لा کے دیا تھا ڈیس لین بالٹی ایک بیہ آیا تھا اس نے ڈسپوزر لا کے دیا تھے ابھی سر آئے و ایک آئس باکس لے کے آئے تو بہت بہت شکریہ اور تھاپا سر بھی کافی زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں میرے آئس بھی وہ بھیج رہے ہیں میرا لنچ باکس بھی وہ بھیج رہے ہیں تو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں وہ میری آمد جی جب آپ نے اس بہن کا ویڈیو دیکھا سب سے پہلے میں جانا جاؤں گی کیا محسوس ہو آپ دیکھو سب سے پہلے اس بات کی خوشی ہے ہماری بہن جو ہے وہ رامبن کی رہنے والی ہے اور جو میں نے سٹوری دیکھی خیر میں یہاں پہ نہیں تھا میں آؤٹ آف سٹیشن تھا سٹوری دیکھی آپ کے چینل پہ میں نے سٹوری کو دیکھا اور میں نے تب ہی اس وقت آپ کو کال کی کہ مجھ سے جو بھی ہو پائے گا میں ان کی مدد کروں گا لیکن سب سے مہن ہے ہمارے جمعوں کے اندر اتنا پیار ہے لوگوں کے اندر اتنے سپورٹیو لوگ ہیں کہ ہماری بہن اتنے دور سے آئے ہوئی ہے اس کو پروپر انہوں نے سپورٹ کیا جیسے انہوں نے نام لیا جتنے بھی لوگ یہاں پہ آئے ہیں تھاپا صاحب آئے ہیں یا اور لوگ جتنے بھی آئے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے آگے بھی ان کو سپورٹ وغیرہ کیا جائے اور ہم جیسے آل ایڈی پہلے بھی ہم جو ہے سماج کے لیے کام کرتے ہیں ہم اپنی بہن کے لیے ہمیں جو ان سے پوچھا ہے انہوں نے کہا ہمیں آئیس باکس وغیرہ کی ضرورت تھی تو ہم نے ان کو آئیس باکس وغیرہ دیا ہم آگے کے لیے بھی ان کو انشور کرتے ہیں کہ کبھی بھی ان کو فیوچر کے بیچ میں یہاں پہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی ضرورت ہو تو ہم ہنڈر پرشنٹ ان کے ساتھ کھڑے ہیں آپ مانتے ہیں کہ مہیلہوں کے لیے کوئی کام چھوٹا بڑا ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا آپ دیکھو آپ کے سامنے یہ جیتی جاکتی ایک مثال ہے اور یہ مثال جو ہے یہ ہر ایک لڑکی ہر ایک بہن ہر ایک کے لیے ہونی چاہیے کہ کچھ لوگ جو اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کام نہیں کر سکتے اتنی گرمی کے اندر اگر یہاں آکے ایک جنون ہے ایک جذبہ ہے ان کے اندر آپ دیکھو کیسے فروٹ آپ نے کٹ کر رہے ہیں ابھی میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ یہ کہاں سے فروٹ لے کے آتے ہیں یہ ڈیلی صبح منڈی میں جا کے وہاں سے فروٹ بھی لے کے آ رہے ہیں تو یہ مثال ہے اور لڑکیوں کے لیے ان لڑکیوں کے لیے جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم کام نہیں کر سکتے یا ان لڑکوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو اپنے گھر کے اندر فضول میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بہانہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں کام نہیں مل رہا ہمیں روزگار نہیں مل رہا یہ بہن جو ہے ان سب کے لیے ان سب یوت کے لیے مثال ہے بہت بڑی اچھا آپ نے کہا تھا کہ میں نے بہت زیادہ دعائیں کی تھی آپ کی دعائیں قبول ہوئی ہیں الحمدللہ میں بلکل مجھے لگ رہا تھا کہیں نہ کہیں کہ میری دعائیں شاید قبول نہیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ میرے سے ناراض ہیں اوپر والا ناراض ہے تو اللہ کا شکر ہے جب میں نے یہاں پہ فاسڈے ریڈی لگائی مجھے پتا تھا کہ نہیں چلے گا چلو جتنا کتنا چلے گا مگر دل میں ایک اچھی وائب تھی مجھے مطلب وہ نہیں تھا کہ پتا نہیں کیا ہوگا کیا نہیں یہ تھا کہ جو ہوگا اچھا ہوگا بس پھر اللہ نے سارے رستی کھول دیئے میرے لیے لیکن میں بہت بڑی شکر گزار ہوں آپ سب میڈیا والوں کی کیونکہ سب سے پہلے آپ لوگ میرے پاس پہنچے تھے اس کے بعد سارے عوام آ رہے ہیں سر آ رہے ہیں وہ دوسرے سر آ رہے ہیں سب بھی لوگ آ رہے ہیں اب میں نام تو نہیں لے سکتی ہوں کیونکہ مجھے اتنے نام ہی نہیں یاد رہ رہے ہیں تھاپا سر کا تھوڑا وہ شورٹ کٹ نام ہے تو اس کا مجھے آ جاتا کیونکہ وہ دن میں پانچ دس بار میرے پاس آتے ہی آتے ہیں تو اس کا نام تھوڑا میرے زبان پر بہت جلدی آتے ہیں اور ہم اس چینل کا مادیم سے ہم تھاپا سر کو بھی بہت بہت مبارک بات اپنے دینا چاہیں گے کہ تھاپا صاحب نے آئے تک یہاں کے لیے پہلے بھی جس وقت اب ان کی ڈیوٹی تھی اس ڈیوٹی کے دوران بھی تھاپا صاحب نے یہاں پہ بڑا اچھا کام کیا اور تھاپا صاحب نے یہ پروو کر کے دکھایا انسانیت جو ہے نا وہ پروو کر کے دکھائی ہے اس بہن کی مدد کر کے اور شکر گزارا ہے آپ کے چینل کا بھی آپ کے چینل کے مادیم سے جو آپ ایسی آواز کو سامنے لے کے آتے ہو تاکہ اگر آپ کے چینل کے مادیم سے یہ چیزیں لوگوں کے سامنے آتی ہیں لوگ ان کی ہلپ کرنے آتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا سماج کا کام ہے سب سے بڑی انسانیت یہی ہے جو آپ لوگ کر رہے ہو یہ بھی بہت بڑی جو ہے یہ سماج کے لیے اور آپ کے آنر جو ہیں ان کو اپنے ماجن صاحب کو بھی ہم تھینکس کرنا چاہیں گے جو آپ کو پروپر سپورٹ کر رہے ہیں اور جنہوں نے اتنی اچھے ٹیم رکھے جو لوگوں کے مسئلے ہیں سامنے آ رہے ہیں سر آپ کا بہت بہت شکریہ یہ جو آئے ہیں ان کا نام امید کپور ہے یہ بھائی آپ کے پاس آئے ہیں تو انہوں نے آپ کو فیوچر کے لیے بھی انشور کیا کہ اگر آپ کو کبھی بھی کسی چیز کیا مدد کی ضرورت تو آپ انہیں کونٹک کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ سر کا لیکن جو ضرورت مجھے پڑتی ہے وہ لوگ میرے کو سپورٹ کرتے لیکن یہ آپ لوگ آتے ہیں میرے پاس تب لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ کس چیز کی ضرورت ہے تو میری سپورٹ ہو جاتی ہے بہت زیادہ میں میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں کیسے شکر کروں رب کا کہ اس نے میرے ساتھ میں کیا کر لیا ایک سوالہ میرا خاص کر کے عورتوں کے لیے جو لوگ آتے ہیں عزت سے بات کرتے ہیں بلکل سارے بلکل بھی سارے عزت سے بات کرتے ہیں ہاں جو ایک نمبر میرا شوشل میڈیا پر ڈالا ہوا ہے میں ان لوگوں سے رکویسٹ کرتی ہوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بتمیزی کرتے ہیں میں ان کو بتاؤں گی کہ آپ بھی ماں بہن والے ہیں کیا ہی بتاؤں ان لوگوں کے لیے اگر وہ ماں سے جنے ہوتے تو وہ بتمیزی سے بات نہیں کرتے مجھے لگتا ہے کہ ان کی ماں باپ نے تھوڑی تربیت میں کمی رکھی ہوئی ہے اس لیے وہ کسی کی بہن بیٹی کو ایسے بولتے ہیں بہت سارے لوگ بہت ساری عورتیں مجھے فون کر رہی ہیں اور وہ رو رہی ہیں میرے سامنے بولتے ہیں ہم کچھ نہیں کر پاتے ہیں آپ نے جو کر دکھایا ہمیں ایک خونسلہ ملا ہے لیکن جو فضولی میں فون کر کے تنگ کرتے ہیں بھائی مجھے مت فون کیا کرو میں یہاں پہ بیزی ہوتی ہوں کام کرتی ہوں اگر میں یہاں پہ کام نہیں کروں گی فون اٹینڈ کرتی رہوں گی تو پھر میرا گھر کیسے چلے گا میں کوئی کسی سے کوئی پیسہ نہیں مانگ رہی ہوں کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہی ہوں جو آ رہا ہے وہ اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے یہاں پہ دے رہا ہے میری تمام ان لوگوں سے گزارش ہے یہ بہن کام کرنے آئی ہے انہیں کام کرنے نہیں آپ سے پیسے نہیں مانگ رہی نہ ہی انہوں نے کہا ہے کہ آپ مجھے پیسہ دیں یہ جوس بیچ رہی ہے اس کے بدلے میں آپ جوس پیتے ہیں تو پیسہ دیتے ہیں آپ بھی ایک ماں کے بیٹے ہیں آپ بھی کسی بہن کے بھائی ہیں آپ کی بھی بہنیں ہوں گی تو ان کو عزت دیئے نہیں ہے کہ انہوں نے جوس کاٹ شروع کیا تو آپ ان کو عزت سے بات نہ کریں ہر کسی کا حق ہے عزت اور سب سے پہلے اگر آپ کسی کو عزت دے رہے ہیں اس کا مطلب آپ اوپر والے کو عزت دے رہے ہیں تو آپ اس بہن کو عزت نہیں دے سکتے تو آپ کو بالکل کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ بتمیزی سے بات کریں تو فیلال کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ انہیں عزت دیں میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ کی بہن ہے آپ کی بیٹی ہے آپ کے گھر پہ ماں بہن بیٹی ہوگی تو انہیں بھی وہی سمجھے اور عزت سے بات کریں شہناز باجی ہیں لوگوں نے بہت مدد کیے سب کا شکریہ دا کرتی ہیں اور تمام اپ ڈیٹس کے لیے اور آگے بھی ہم ان سے ملتے رہیں گے لیکن عزت ضرور دیں